ایمہ دین کے لیے بزرگان دین کے لیے اولیاء اللہ کے لیے صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین اب ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے لیے پاس تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے متعدد اقوال منقول ہیں اور یہاں تک رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کے بہت سے ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا ہے کہ یہ ماننے کے تیار نہیں تھا اس نے برمل آ کر کہا حضرت علی نے ساندھے کھڑو کر کہ تم خدا ہو اور جب حضرت علی نے فرمایا کہ توبہ نہیں کرو گے تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا ان نے کہا تم خدا ہو خدا امتحان دیتا ہی ہے تم ہمارا امتحان دے رہے ہو اور ہم اس امتحان میں ثابت کر رہے ہیں یہ روایات جو ہے رجال کشی میں موجود ہیں اور حضرت جعفر صادق کے اقوال موجود ہیں جن میں کشفتہ بھی یہ جو ہے یہ ایک انتہا پر چلے گا جیسا کہ میں نے ارس کیا حضرت علی نے بعض کتابوں میں درجہ انہیں سخت سزائیں دیں ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے حضرت علی کے این دور میں پیدا ہو چکے آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے آپ نے خلیفہ برحف خلیفہ راکھر کی حیثیت سے امیر المومنین کی حیثیت سے آپ نے وہی کیا اس بدکرین شرک کی جو سزا دی جانی چاہیے تھی وہ آپ نے سزا دی اس لیے کہ یہ تو ارتداد ہے کھلن کھلا ارتداد ہے خدا مان لینا کسی انسان کو اس سے بڑا ارتداد اور پہتشا ہوگا لہٰذا اس پر سزا اس مرتد کی سزا قتل ہے یہ قتل حضرت علی نے نہ صرف قتل بر کے زندہ آگ میں جلانے کی سزا جو ہے بدکرین سزا ہوتا تھی وہ دی ہے حضرت علی نے لوگ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ایک حقیقت ہے وہاں پر بھی سینگ پول نے وہی کیا خدا کا بیٹا بنایا اس سے آگے نہیں اور یہاں حضرت علی کو خدا بنایا ایک انتہا تو میں نے آپ کو یہ دکھا دی اور یہ تو میں نے اسلام کے دائرے سے باہر کی بتائی دوسری طرف دوسری انتہا کو کون کہتے خوارج خوارج نے حضرت علی پر کفر کا فتوہ لگایا کافر ہو گئے کافر ہو گئے تو مرتد ہو گئے ان کا موقع کیا تھا آپ نے تحقیم کیوں منظور کی ان الحکم اللہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم نہیں کوئی حاکم نہیں کوئی حکم دینے کا مجاز نہیں آپ نے کیسے حاکم مان لیا کیسے حکم مان لیا کیسے اپنا معاملہ حوالے کر دیا گویا کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ خلیبہ برحق ہیں آپ نے گویا کہ دسپیوٹیز اس کو تسلیم کر لیا آپ اس معاملے کے اندر تحقیم کے اوپر راضی ہو گئے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں یہ میں عرض کر دوں وہ میں بعض میں بیان کروں گا کہ جو نرمی تھی مزاج کے اندر اس نرمی کا ظہور ہوا ہے کہ مسلمانوں کی قتل و غرط گری آپ کو کسی صورت میں پسند نہیں جو کچھ ہو رہا تھا اس سبائی فتنے کے نتیجے میں اس سے حضرت علی نے آخری کوشش بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے نہادہ اس تحقیم جو ہے اس پر حضرت علی راضی ہو گئے اب انہی کی فوج میں وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے علیدگی اختیار کی اور وہ لوگ اب ایک علیدہ فرقہ بن کر آ گئے انہوں نے کہا یہ شخص کو کافر ہو گیا معاذ النا سلمہ معاذ النا نقل کفر کفر نباشر پھر انہوں نے کہا سم کافر ہو گئے یہ بھی کافر معاویہ بھی کافر عمر بن العاق بھی کافر موسیٰ اشعری بھی کافر سب کافر ہو گئے جنہوں نے بھی اس تحقیم کے اندر حصہ لیا اور تسلیم کیا سب کافر ہو گئے سب مرتد ہو گئے سب واجب انقتل ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑی نیوشیشن کی کوشش کی وہ نے لوگوں کو بھیجا سمجھایا یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے اس حقیدے پر قائم رہو تب بھی میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا بشرت ہے کہ تم بدامنی کا اتنے کاملت ہو اگر بدامنی کرو گے فتنہ و فساد کرو گے تو مجھے ظاہر بات ہے کہ پھر مجھے تمہارے خلاف کوئی ایکشن لینا ہوگا تو اقدام کرنا پڑے گا لیکن اگر تم یہ خوب سے باطن بھی اپنے اندر رکھے رکھو لیکن یہ کہ کوئی اقدام نہ کرو کوئی بدامنی نہ کرو کوئی فتاد نہ مچاؤ تو میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا تمہارے خلاف اقدام نہیں لیکن یہ لوگ اتنے پترے ہوئے تھے جنگ نہروان میں سارے سار ہزار آدمی ان کا مارا گیا ہے اور اس نے یہ تھا کہ لشکر تو زیادہ بڑا تھا حضرت علی کا لشکر بے پناہ تھا اس وقت بہت بڑی تعداد میں جب آمدے سامنے لشکر ہوئے ہیں حضرت علی نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مسالحت ہو جائے کمدھا دیا جائے آخری آپ نے جو تدبیر اختیار کی کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری کو جھنڈا دے کر سفید جھنڈا دے کر ایک طرح کھڑا کر دیا کہ جو بھی کس جھنڈے کے پاس پہن جائے گا اس کے لئے امان سے گویا کہ وہ علیدہ ہو گیا نیوٹرل ہو گیا وہ نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا تو اس حرمے سے آپ کی تدبیر سے کافی لوگ جو ہے ان کے لشکر سے نکل کر ادھر چلے گئے لیکن کھاوے چار ہزار افراد باقی رہ گئے پھر جب جنگ ہوئی ہے تو سب کے سب وہاں پر حلات ہو گئے اس بہادری سے لڑے ہیں کہ تاریخ میں ان کی بہادری کے تذکریں آپ کو ملیں گے نو آدمی بچے ہیں چار ہزار میں سے سارے چار ازار میں لیکن سب کے سب جو انہوں نے پھر جانے دی دی مغالتہ ہوتا تو اتنا شدید ہو جاتا ہے ہاں مغالتہ بہت بڑی گمراہی لیکن یہ کتنا شدید مغالتہ کتنی بڑی گمراہی کہ وہ فلواتے ہی سمجھتے تھے کہ ہم حق پڑھے اور یہ لوگ غلط ہیں اور انہوں نے جانے اپنی دی دی قربان کر دی اپنے اس باطل نظریہ کے اوپر جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا یہ بات جان لیجئے اور اب خواری کے کفر پر امت کا اجماع ہے پوری امت جو ہے وہ مانتی ہے کہ خواری جو تھے وہ خود اسلام کے دائرے سے مہار ہو گئے لہٰذا میں نے یہ دو ایکسٹریمز دے دی کہ ایک وہ یہود جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اتنے دشمن ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی والدہ پر تحمت لگائی بلکہ بچ پڑھتے انہیں ردو سوری پر کڑھائی دیا لیا مرتبی قرار دیا چلا کہ اس نے کفر بکا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے جب کفر ہے تو مرتب ہو گیا مرتب تو واجب القتل ہے لہٰذا قتل کی صدا وہ تو یہود کی عدالت میں سنائی تھی یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حضرت مسیح تھیری نہیں وہ کوئی اور تھا جس کو صدا سنائی گئی اور جس کو سعودی پر چڑھایا گیا لیکن یہود نے تو اپنے بس پر سے تو مسیح ابن مریض ہی قبولی پر چڑھایا گیا ایک انتہا وہ تھی جس کا کہ مظہر کون ہے خوارید ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے ایک جگہ الفاغ آتے ہیں اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے انہوں نے حضرت علی کو کافر اور بلکتل قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور بالآخر انہی میں سے ایک شقی تھا عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس کے خنجر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے آپ کو معلوم ہے تین افراد نے بیٹھ کر طے کیا کہ تم جاؤ دمشق اور معاویہ پر حملہ کرو میں جاتا ہوں کوفے اور علی کے اوپر حملہ کرتا ہوں تم جاؤ مصر اور عمر بن العاف پر حملہ کرو ایک ہی وقت ایک ہی تاریخ ایک ہی وقت مؤین پر یہ تینوں حملے ہوئے دیکھیں بہت اللہ کا کرنا ہوتا ہے حضرت معاویہ اوصول مسجد گئے ہی نہیں تھے حضرت عمر بن العاف پر شاید وار ہوا ان دولوں میں سے کس کا کیا معاملہ ہے یہ ہو سکتا ہے ایک پر حملہ ہوئی نہیں سکا کہ وہ مسجد آئے نہیں تھے ایک پر ہوا وار اوچھا پڑا معاملی سے دخم آئے سے تیاب ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ دخم جو تھا کاری تھا ان کی شہادت اس سے لاتے ہیں لیکن سہتا انہوں تینوں کا تھیا تھا تو یہ وہی اشقیات ہیں جنہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتب قرار دے کر واجب القرار دیا اور اپنی حد تک تو انہوں نے وہ کامبارن کرنی اور خور سی طرح انتہا پر عبداللہ ابن سبا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا قرار دیا اور اس میں بھی اپنی جانے دے نہیں اب آپ سوچئے کہ یہ دو انتہائیں کسی اور صحابی کے بارے میں اس کا اونشلی اشیر بھی نظر نہیں آئے یہ انتہا کا معاملہ جو ہے کہیں نظر نہیں آئے گا یہ دونوں تو میں نے بیان کی جو دائرہ اسلام کے بعد دائرہ اسلام کے اندر آئیے تو ایک طرف آج میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا انہیں تشیعوں کا ان کا اپنا نظریہ ہے فلسفہ ہے امامتِ معصومہ ان کا عقیدہ ہے میں کہتا ہوں سنیوں کے اندر جو حال ہے کہ حضرت علی مشکل کو شاہ یا علی مدد یہ کیا ہے یہ سب اسی کا ظہور ہے کہ نہیں یہ اسی کے اثرات ہیں کہ نہیں اسی کے باقیات و سییرات آج بہتنے ہیں حالانکہ آپ سوچئے کہ کوئی یا محمد مدد نہیں کہتا سوچے کوئی سنی کہ کیا حضرت علی حضرت محمد سے بھی اونچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کوئی کبھی نہیں کہے گا یا محمد تک تو بات جاتی ہے لیکن یا محمد مدد سنا آج تک کبھی محمد مشکل کو شاہ سنا آج تک کبھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علی مشکل کو شاہ اور یا علی مدد یہ ہمارے جوحلہ کے اندر جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ اسی کے اثرات یہ در حقیقت اسی کے یہ باقیات و سیئیات ہیں جو ہمارے عوام کردت جوحلہ کردت پھیلے اور اسی طریقے سے اگر آپ پودر دیکھیں گے غلوق حضرت علی کے دشمنی میں تو جنہیں ناس بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی ایک سبتہ ایسا موجود ہے جو ایک رد عمل کا شکار ہو کر حضرت علی کو سب و شتم کا حدف بناتا ہے حضرت علی پر تحمتیں لگاتا حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ امیدوار تھے خلافت کے ان کے اندر امیدواری تھی حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی کسی درجے میں بھی ماز اللہ سمہ ماز اللہ ان کا بھی حاضر عثمان کی شہادت میں بتش بتش سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں میرے نزیق یہ لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو سننی کہتے ہو در حقیقت سننی نہیں ہے یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا حدف تو ایک ہی ہے صحابہ کو متحم کر دو صحابہ کی سیرتوں کے اوپر داگ لگا دو اصل داگ کہاں لگا محمد الرسول اللہ کی ذات کم لگا یہ صحابہ ہے کون یہ تو محمد کی تربیت کا شاہکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دعوت اور تعلیم اور تلقیم اور تربیت اور تذکیہ کے عالی ترین نمونے کون ہیں یہ تو صحابہ کرام ہے جلک تگر اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے